تازہ ترین خبر سے آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی روز مرہ کی خوراک کی پیداوار اور کھانے پینے کی آدات میں بنیادی تبدیلیں آئیں تو سال 2050 تک دس ارب تک پہنچ جانے والی دنیا کی عبادی کا مستقبل کسی حد تک محفوظ بنا سکتے ہیں سائنسدانوں کا مزید کہنا ہے کہ فضائق اللہ یا جان لے و بیماریوں کی وجہ سے قبل اس وقت چل بس جانے کے ایک کروہ سولہ لاکھ افراد کو بھی بچایا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ناشتے میں دلیا دوپیر کے کھانے میں براؤن رائز رات کے کھانے میں ڈال سبزی کھانے کی آدھر ڈالنا چاہیے مطابر امریکی چنگ ڈا لینڈ سیٹ میں شائع ہونے والی تحقیق میں مولیاتی اور غزائی ماہرین نے دھائی ہزار کیلوریز یومیا پر مشتمل متوازن غزہ نسخہ پیش کیا ہے جسے سیف دی ورلڈ ڈائیٹ کا نام دیا جا رہا ہے یعنی آپ کو آپ کی زمین سے بچانے والی ڈائیٹ ماہرین نے تجویز دی ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں سادہ غزہ کا انتخاب کریں جس میں آنا آج جو اور ڈالوں کا زیادہ استعمال ہو گوش کی چھٹی کریں پھل سبزیوں لوگ یا چھنا اور ڈالوں کی مقدار ڈبنی کریں جو اور براؤن رائز یا بھورے چامل خوب کھائیں لیکن آلو کا استعمال کم کریں ڈائیٹ پلین میں کہا گیا ہے کہ گائیاں بکری کے گوش کے استعمال کو یومیا چودہ گرام تک محدود کر لیں جس سے تیس کیلوریز حاصل کی جا سکتی ہے مرگی کا گوش 39 گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے جو ڈیڑھ چکن نگٹ کے برابر ہوتا ہے انڈے کے استعمال کو 13 گرام تک لائیں یعنی ہفتے میں صرف ڈیڑھ انڈا اس کے ساتھ ساتھ دودھ سے حاصل ہونے والی غزاؤں کی مقدار بھی محدود کر لیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس متوازم غزہ کی ذریعے ہم بڑھتی آبادی کے سبب دنیا کے گھٹے وسائل پر بوز کم کر سکتے ہیں سال 2050 تک ممکنہ طور پر 10 ارب تک پہنچنے والی دنیا کی عبادی کا مستقبل کسی حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور غزائی قلت یا چانلی اوہ مماریوں کی وعدہ سے بھی قابو پایا جا سکتا ہے